کوئی مثل نے کہا دے جو فکرم مہر ہے یہ اتجاہ نہیں گے گونت نہیں آئیے کتاب کے لئے دعوت دے رہا ہوں عالم نبیر فاضل جلیر خبیب پاکستان فالی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ مولا و شاہر نباز نقش بدی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ نام کی گوڑی میں استعمال کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت اب چکے نعرہ رسالت شروع سے بڑی امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے بکارا یا رسول اللہ صحیح مسلم نے لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینہ کے قلی کونچوں میں نعرہ مدینہ کے قلی کونچوں میں نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرے باہر نے گرتی پھائی مجھوے ہو کر سمجھائی مجھوے ہو کر سمجھائی موسیقی 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 آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضور بتائیے سرکار کا فرمان ہے امت کے تحتر پھرکے ہوگی کتنے پھرکے ہوگی سب بولیے کتنے پھرکے ہوگی ابھی حواز کم ہے سب بولو نامورس پہ آئے ہو تو سب جو ہیں جا کر بیٹھو بیدار ہو کر بیٹھو سبحانہ اللہ ماشاء اللہ کی صدا نہیں چاہیے کوئی آواز ہو متوجہ ادھر اسٹیر کے سر پر بولو کتنے پھرکے ہوگے حضرت امام جہنرام جدیس سلوہ منس پچھا حضور تہتر پھرکے ہوگے اور تہتر پھرکوں میں ناکی ایک ہوگا نجاک پانے والا ایک ہوگا پہتر جہنمی ہوگا سرکار کا فرمان ہے اور برحق ہے تو حضور بتائیے اس فرکے کی اس جماعت کی پہچان کی ہوگی جو حق لاجی کی لوگ جو ہیں وہ تہتر فرکے بن جائیں گے اب کونسا لاجی ہوگا کیسے پہچان ہوگی حضور وضاحت کر دے تو حضرت صحیح طرح امام صحیح علیہ عبدیل بولے یہ سرکار کا شہزادہ بولا حضرت مولا علی کے کرانے والا بولا حضرت امام حسین کا شہزادہ بولا امام صحیح علیہ عبدیل پھرکے ہوگے ایک ناجی ہوگا پہتر جہنمی ہوگے برحق ہے پہتر جہنمی میں جائیں گے ایک جات پانے والا ہوگا ایک دنیوت میں جائے گا اور اس کی نشانی کیا ہے یہ پوچھے رہو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ قسرت سے اپنے آقا پہ درود پڑھنے والے ہوگے قسرت سے اپنے آقا پہ درود پڑھنے والے ہوگے محمد کے ساتھ پرو تمہاری تو نشانی درود پڑھ رہا ہے الصلاة والسلام والے کیا سجدی یعنی صلی اللہ مانعانی قابع صحابی کیا سجدی یا رحمت اللہ مولا یسلی حسن رضا امان عبدا علا حبیبی کافیر خلق کلی یا صاحب جمادی و یا صاحب و شر نعمد ملیل لقد نبیر کمر لائیو صنا و کما کان خق بادست خدا بزرگت و ایسا مختصر و نغل غنا بتمالی گش خد جا بجمالی حسن نمی و بندہ امت احمد نبی دوست دار جار یارم کعبہ اولاد علی مذہب انفی ازار احمد حضرت خلیب خواب پائے دوست آسم زیر سایہ سبھلی اللہ جلنہ لعل و آمن و آل و برحان مل کی حمد و سلام حضور سلو و کائنات حزینت بند کائنات جانے کائنات دس نگیلے لہا غم و ساری زمان سید سنوران صاحب اصرا ہم سب کے آقا و مولا و منجا و بابا حبیب کی ریاض و سید محمد مصرح صلی اللہ علی علی وسلم کی دربار و حبار میں حضیع جرود و سلام پیش کرنے کے بعد موتش و مکرم سامی اللہ رام اور ناتخان آل شیری لسان اور بالخصوص صاحب زیادہ والا شام زیو سجادہ رشید آسان آنیا تیرا حکیمہ شریف حضرت اللہ مولانا صاحب زیادہ محمد خابر عزیب دعوت برقات وال خود سیجا حضرت محترم ہم صاحب تو ہے یہ عرص پاک کی تقریب کے اندر ہماری شکر ہے اللہ رب عزیز ہماری سفادری کو اتنی بار کو قبول فرمائیں اور میری اس عرص پاک پر پہلی حاضری ہے جناب محمد فاروق صدیق صاحب جو استاد حساس ساللہ کے مرید ہے ان کی وساطت سے اللہ رب عزیز ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں ہمارا بیٹھ رہا ہماری محبت آستانے کے ساتھ اللہ قائم ودایم فرمائیں حضرات محمد جو آیا کریمہ رب عزیز حاصل کیا چاہتے یہ مجھے محاضری کے لیے موقع دیا گیا انشان چاہتے ایک بات کہ اپنی بات ساتھ فرماتا ہے وعیباد ورحمان فرما رحمان کے بندے رحمان کے بندے ان کی عسام کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی نشانی کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی اور یہ اولیاء کی عسام بیان ہوگئی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئی دنیا کو ترک کر اور دنیا کے سارے قابو کو ترک کر کے لب سے لو لگائی اللہ نے ان کے ذکر وعد میں جاریو ساری کر دیئے اور رب نے اپنا وعدہ میں تمہارے چرچہ کروں گا میرا بات ہے جو اللہ سے لو لگا لیتے اللہ کا ذکر کرتے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دیتے رب کی یاد کر تین اور آت ان کے پسر ہوتی ہے تو جب دنیا سے لاتے ہیں پھر بھی ان کا ذکر میں وہ آباد رہتے ہیں ان کا ذکر زندہ رہتا ہے اور رب مجلس کو سجھا کے کچھ مجلس کو جب کر کر لیکن رب تمہارا کیسے چھتا کرتا ہے رب تمہارے ذکر کے لیے تمہارے چھتے کے لیے اللہ آلہ ان فرشتوں کو جب برم آتا ہے اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے تم ذکر کرتا ہوسکتا اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو اکٹھا کرتا 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 ارش اٹھانے والے فرشتوں کو اکٹھا کرتا رب العالمین بھی اس بندے کے زمانے میں چرچت کر دیتا ہے وہ ایک دفع ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت جب اس کے ذکر جانی فرما ہوسکتا آیات اکرامی آیات کریمہ میں اللہ نے فرما اعباد الرحمان رحمان کے بندے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے آہستہ چلتے بڑے نرمی سے چلتے رحمان کے بندوں میں اللہ کے وزیوں میں آج نہیں ہم ان کے صاحبی ہوں غرور اور تکبر ولی کی نشانی نہیں ہم آجز کی ایک اللہ کے ولی کی نشانی ہے آجز ہی نشانی ہے اور انکساز نشانی ہے جو اللہ قبل ہوتا ہے وہ اس کے اندر آجز بائیدہ تکبر نہیں ہوتا فرما دوسر نمبر جب ان کے مخاطب بائیدہ خاتب ہم وہ سلام کر گزر جاتے جاہلوں کے ساتھ وہ اپنا ماتھا جو ہے وہ نہیں لگتے جاہلوں کے ساتھ باس نہیں کرتے جاہل جاہل آتے ہیں باس کرنا چاہتے ہیں باس کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے باس نہیں کرتے بلکہ سلام کہتے گزر جاہل وَإِذَا خَاتَمَ حُمُل جاہِ تیسری نشانی اللہ کے بغیوں کی ہمار راتے ان کی گزرتی ایسے نہیں گزرتی جیسے ہم گزرتے ہم رات گزرتے سو کر ہم رات گزرتے ہیں کئی قسم کے ایسے ایسے کاف کر کر ہم رات کو گزرت دیتے ہیں جو اللہ کے پتائے مملوک کام ہم کام کے اندر راتیں گزرت دیتے ہیں لیکن فرما اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے وہ راتیں گزرتے ہیں ربی سجد جو کیا راتیں گزرتے ہیں ان کی راتیں جو بھی سجدوں میں گزرتی ہیں تو بھی قیام میں گزرتی رات سجدہ کرتے ہوئے رات کیا کرتے رات گزرت جاتی حضرت سجدہ بات بات بزارہ سلام اللہ علیہ حضور کی بیٹی اللہ کی ولیہ آپ راج کو عبادت کرتی ہیں اتنی عبادت کرتی ہیں اتنی عبادت کے دور نو ہوتی ہے رات سجدہ سجدہ میں سجدہ قیام میں ہے تو قیام میں راج گزرتی سجدہ میں ہے کی صدا تھی حضرت 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 بزارہ حضرت تیری رات اتنی چھوٹی ہے تیری خل کر سجدہ بھی نہیں کر سجدہ تھی عبادت میں نہیں کھل یہ منیوں پہ نشانی ہے کہ جب رات گزارتے ہیں تو عبادت کے اندر حضرت امام زین العبیدین ابھی آپ سوئی رہیتے حضرت عبادت بزاروں کی عابدوں کی زی اور جتنے بھی عبادت گزار ہے تحرم گزار ہے شب پہ دار ہے حضرت امام زین العبیدین سب زی 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 رات سجدہ میں قیام میں رات اللہ 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 کے ان کی راتیں بستر پر نہیں ان کی راتیں مسلح پہ گزرا کرتی بیان کر اپنی تقریق کو ختم کرتا اولیاء کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اولیاء کی عظمت اور اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے میرے حقی اللہ 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 حضور صلی اللہ بیان کرنے والا حدیث بیان کرنے والے صدقار ہو لیکن حقیقت میں فرمان اللہ تعال اللہ کہ سبحان اللہ آخری بندے تک آخر تک آواز آنی چھئی سبحان اللہ سبحان اللہ کی بری عظمت ہے سبحان اللہ 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 سب کا عقیدہ ہمارا رب پاک سبحان اللہ سب کا عقیدہ ہر مسلم کا عقیدہ اور ہر مسلم کے سینے میرا جب ساتھی دائم ہمارا رب پاک ہے منفضہ ہے جب رب پاک ہے تو بلندوار سے کہیے سبحان اللہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ حضور شات فرماتے ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے جب بندہ میرا قرب حسن کر لیتا ہے جب بندہ عبادت توجہ بس آخری بات حضور علیہ سلام کی حدیث بیان کر وزور فرماتے بلی 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 کون بیان کر رہے کون بیان کر رہے ہمارے آقا نسو بلی 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 سکار بیان کریں اللہ کا فرمان نکل کریں اور اس سے یہ بہت بھی پتا جاتا ہے ولیوں کی شان بیان کرنا بھائی آج کے کسی مولوی کا کام نہیں ولیوں کی شان رسمت کے پتہ بچانا کسی ملکی کسی سکارل اور کسی پروفیسر کا یہ کام نہیں ہے ولیوں کی شان بیان کرنا خود مصطفیٰ کی سنت ہے ولیوں کی شان بیان کرنا تاجدار ایک یعقی شان ہے واللہ السلام نے فرمایا اللہ حرماتے ہیں خودت سوٹ اہلہذی یاسمہ اپیہی جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کے کامان بن جاتا ہوں فرمایا میں اس کے کامان بن جاتا ہوں جن کانوں سے ہوا سنتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بندیاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے فرمایا وَيَادَهُ الَّتِي يَوْتِ شُبِحَا میں اس بندے کے ہاتھ بندھا جاؤ جن ہاتھوں سے بندھا جاؤ وَرِجْ لَهُ الَّتِي يَوْتِ شُبِحَا میں اس بندے کے پاؤں بندھا جاؤ جن پاؤں سے وہ چلتا ہے کتنی شان اور کتنی اسبہ سے آپ کو سمج آ جائے گی فرمایا میں اس بندے کے کان بندھا جاؤ دیوکانوں سے سنتا ہے پھر بیٹا بہو حدینہ شریح میں مسجدِ نبوی میں اور حضرتِ عمر بھروکِ عظم رضی اللہ حکمہ خطبہِ شاد ہمارے ہو تو جب رب مقام دیتا ہے رب کا قرب میں جاتا ہے تو بیٹھے نہانے گا پہ آٹھے پہ وہ مسجدِ رب بھی میں ہو خطبہِ شاد ہمارے ہو تو نہامد کے مقام پر جن لننے والے صحابی رسول حضرتِ سارے ہمیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور اپنے اواز مہچا بھی دیتے ہیں مُنتُ سَمَهُ اللَّذِ یَسْمَهُ بِهِ وَبَسَرَهُ اللَّذِ مَنَهُ بِهِ اللَّذِ مَنَهُ بِهِ مَنَهُ بِهِ مَنَهُ بِهِ مَنَهُ بِهِ مُنَهُ بِهِ مُنَهُ بِهِ مَنَهُ بِهُ مَنَهُ بِهِ موسیقی